وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا گئے جس سمت دیکھئیے وہ حیلہ کا رضا کا گئے دانش رضا عزدی صابق قریلی سولمات کی رلابات سے حضور شفیق ملت کی بارگاہ میں ایک سوال رضا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی روح پہلے قبض ہوتی ہے یا قتل ہوتے وقت مطلب شہید کی روح کیسے نکلتی ہے شہید کی دو قسمیں ہیں ایک ہے شہید فقہی اور ایک ہے شہید شرعی جسے پاکن ہے کہ مبتون شہید ہوتا ہے یعنی پیٹ کے جملہ بھی ماری ومرنے والا شہید ہوتا ہے حریق شہید ہوتا ہے آگ میں جل کر کے مر گیا شہید ہوگا غریق شہید ہوتا ہے پانے میں ڈوب کے مر گیا شہید ہوگا تات الحضن دیوار کے نیچے یا کسی گاڑی کے نیچے دب کے مر گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے یہ شہید شرعی ہے فقہی نہیں ہے یعنی اسے میدان قیابن میں شردہ کی جماعت میں اٹھایا جائے گا ظاہر اس کی روح بھی اسی طرح قبد ہوتی ہے جیسے ان انسانوں کی قبد ہوتی ہے رہا شہید فقہی وہ آزاد آقل بالغ تاہر مرگ وہ آقل بالغ تاہر مر جو میدان جہاد میں آلے دھاردار سے قتل کیا گیا ہو یا میدان کاردار میں پایا گیا ہو اس پر زخم کے آثار ہو ایسے شخص کو شہید فقہی کہا جاتا ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اسے نیل آیا نہیں جائے گا بلکہ خون آلود پہران میں دب نہ کر دیا جائے گا حدیث شریف میں ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قدران دمین پر گرتا ہے تو تجلی الہی نصیب ہوتا ہے اس لئے اسے اپنے جسم پر جو زخم لگتے ہیں اسے قطن ان کو تکلیف نہیں ہوتی بس ایسی تکلیف ہوتی جیسے کسی زندے شخص کو کسی چیوٹی نلس لیا ہو اگر حدیث شریف میں ہے کہ شہدہ کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے پپوٹوں میں رہتی ہیں یس رہو کھل جنت ہے اس ورشاہ جہاں جاہیں جنت میں چرتی ہیں گھونتی ہیں گردش کرتی ہیں واللہ آلمی سے